یہ باتیں مائے رمضان کے حوالے سے کھلی کہ جو نعمتیں کبھی نہ ملتی ہو نبی کے کہے پر چلو دروازے پر چل کے آئیں گے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں لیکن اب ہم نے اس قرآن مجید کو جو استعمال کرنا شروع کیا وہ کہتے ہیں اللہم اکبال مرکہ فرمان ہے کہتے ہیں تو خود قرآن کو سمجھنے کے کوشش کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں فلاں میرے مولوی صاحب نے یوں کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے یوں کہتے ہیں تو خود رسول کریم صاحب کا قلام ہے اس کو اندرونی طور پر تو سمجھ اب قرآن کی آیتوں سے تیرا اتنا اتنا لگ رہ گیا ہے کہ مرنے لگا بیٹھ کے قرآن میں سوری یاسین پڑو تاکہ چلدی مر جائے یہ قرآن جو تمہیں زندگی حیات جعبدانی بخشنے والا ہے اس کو تمہیں موت کا ذریعہ بنا لیا ہے نہیں یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے جب تک زندہ رہو اس پر عمل کرو جسے دائمی اور عبدی زندگی مل جائے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی کے کہ یہ ایک نمونے ہیں حضرت اللہ مجلد انسیوتی رحمت اللہ تعالی نے ایک سیابی مکرم کا ذکر کیا کہا کہ وہ مر رہے مر رہی تھے وہ فات پا گئے ان کے بھائی پاس بیٹھے تھے کفن دیا اور رونے لگے اب جنازے کی تیاری ہو رہی ہے کہتے ہیں اچانک بھائی نے کفن کو مو سے اٹھایا کہا روتے کیوں وہ میں نے اللہ کو اس سے زیادہ اچھا مہربان پایا ہے جتنا میں پڑتا رہا ہوں میں سرکار کا غلام ہوں میں نے سرکار سے وفا کی ہے جو ان سے وفا کرتے ہیں ان کو بہت مارتی نہیں ہے اسے ایک رہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں بہت میں حیران ہوا اسی وقت اٹھ کے جناب سیدہ آئیشہ طیبہ طاہرہ بڑی فقیہ اور عالمہ تھی ان کے پاس حاضری دی اور ان سے عرض کیا کہ جناب اس سے میرا بھائی فوت ہو گیا تھا میں رویا تو اس نے کفن کھول کے میرے ساتھ بات کی اور مجھے یقین دلایا آپ کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کیا سمجھنا چاہیے انہوں نے اسے تاجب نہ کر نبی کریم نے سمجھنا ہے اِنَّا بَعْدَ رَجَالِ کہ تَقَلَّ مُونَ بَعْدَ مَوْتَ ہی بعض مردانِ خدا جو ہیں وہ موت کے بعد باتیں کریں گے اور امادہ دنی بن کثیر نے البدایہ ونہائیہ میں ایک پوری فیلس دی ہے جتنے لوگوں نے بہت کے بعد باتیں کی ہیں میں نے بزاتے خود ایک درویش کو دیکھا وہ ریلوے والے ہو بابا ان کو کہتے تھے نہ اللہ ہوا نہیں ریلوے کے گارڈ تھے وہ اور کہیں لو لگ گئی ان کی اللہ اللہ کرنے لگے اور وہ مرتے دم تک ان کی مجالس کو وقت در وقت در میں نے اٹینٹ کیا ایک بزا پتہ چلا کہ کمپنی باغ آج ان کی مجلس ہے تو میں چلا گیا وہاں لیکن میں نے اوپر سے شاڑی لپیٹی ہوئی تھی وہ شاڑی لپیٹے ہوئے بندہ پہچانا نہیں جا سکتا اور حجوم اتنا تھا کہ ان کے جوتوں والی جگہ کے سوا اور کوئی جگہ کھالی نہیں تھی میں وہیں بیٹھ گیا تو وہ گارڈ صاحب اللہ ہو گئی نہیں کہنے والے کہتے اللہ ہو گئی نہیں ٹنج والا شاہ صاحب بیٹھا ہوا ہے اس کو آگے لاؤ جد ان کے بیت ہو گئی تو جنگلات روڈ پر مسجد عزیزیہ ایک پتھان تھے انہوں نے اپنی کوٹھی وقف کی تھی اس کے اندر وہ مسجد بنائی گئی تھی اس مسجد میں میں نے ان کا خود جنازہ پڑھایا لیکن ان کا قلب والی جگہ اس طرح عرکت کر رہی تھی میں نے اس کا ذکر وہاں نہ کیا تیسرے چودہ دن میں نے ساتھیون ذکر کیا میں نے کہا اس طرح میں نے ان کے قلب کی عرکت دیکھی ہے جس سے زندگی محسوس ہوتی ہے ان کا دیکھیں ہم نے بھی ہے لیکن ہم نے آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا کہتے ہیں سبتست بر جریدہِ عالم دوام ما جن کا دل عشقِ رسول سے زندہ ہوا وہ مرتے نہیں ہیں وہ موت کے درازے سے گزرتے ہیں یا انتقلون من دارِ ایلا دار قادر صلی اللہ صاحب پانی پتیر عمد اللہ نے تفسیرِ مذری میں اس کا ذکر کیا کہ وہ جو اولیاء اللہ کے وجود ہیں وہ ایسا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے قبروں سے نکلتے ہیں ان کے بدد کرتے ہیں ان کو خشال بناتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرتے ہیں یہ بجائے ہے کہ آج تک لوگ اولیاء اللہ کے قبروں سے بھی بفا کرتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ واقعاً صحیح ہے اور اس کو لوگوں نے مانا ہے مجھے اپنی زندگی میں ایک تجربہ ہوا جب چالیس چالیس باری لڑائی لگی ہوئی تھی میں سکول میں پڑھنے والا ایک بچہ تھا ہمارا ایک مرید میرے نانا صاحب کا چمٹ کرنے والا یہ تھانہ رواد میں آخری گاؤں ہے گوجر خان کی طرف اس کا نام ہے چمٹ اس نے یہ واقعہ بیان کیا وہ آیا آر بی سے چھٹی لے گا تین مہینے کی سیدھا درواز شیف آیا درواز شیف آ کے واقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک نرگے میں آگے جاوے سمارٹرے کے مقام پر سمارٹرہ جو ہے جاوہ یہ ایک شہر ہے جو جکارتہ کے مہتہت ہے تو کہتے گولہ گرا جو میرا توبچی تھا وہ مارا گیا تھا اور میں اس توبچی کا حل پر تھا میرا کام صرف گولے دینا تھا نہ میں گولہ ڈالنا جانتا تھا نہ چلانا جانتا تھا تو ملیدوں کی عادت تھی میرے نانا صاحب کو جیہ کر کے بلاتے تھے کہتے ہیں یہ جیہ پوچھے ہے کہتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایسے میرے کندے برا کے آتھوارا انہوں نے کہا میرا لنم بیٹے گبراؤ نہیں تم توب چلاو میں نے کہا میں تو اس کو میرے کرنا جانتا ہی نہیں ہو ابنا آؤ میں توب بتاتا ہوں خود عزد صاحب توب کے پاس چلے گئے کہا گولہ اٹھا گئے اس لن سے اس کو دیتے تھے مجھے دو دیا اس میں ڈال کے آپ نے فائر کیا سامنے والی جہاز جو تھے وہ گرے اس کے پاس کہتے ہیں اسے میں نے مارا ہے نا اسے میں گولہ تمہیں دیتا ہوں تم مارو کہا پھر میں گولے اٹھاتا بھی گیا مارتا بھی گیا جتنے فضا میں جہاز تھے سارے گرہ دیئے اور تمام وہ علاقہ جو تھا وہ ایسے سکرائب یاد بن گیا جہازوں کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے لیکن جاتے اچانک ہمارا ایریا کمانڈرہ شاہ صاحب غائب ہو گئے وہ مجھے آکے کہتا ہے یہ جہاز کس نے گرائے میں نے کہا میں نے گرائے انہوں نے کہا تمہیں تم تو الپر تھے تم توب چلانا نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے توب چلا کے دکھاتا ہوں کوئی طاقت تھی جنہوں نے میری رانوائی کی اور میں نے وہ فائر کیے اور یہ سارے میں نے گرائے اسے ساتھ میں کہتا ہے کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہے اسے کہا میں انگوٹہ لگاتا ہوں میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اسے کہا کچھ پڑھا ہوتا تھا اعلیٰ رنگ دیتے لیکن آج دویں جمہدار بناتے ہیں کبھی وہ بچہ سا تھا سکول نہیں جا رہا تھا شاہ صاحب اس گھر میں داخل ہوئے فرمان لگے اس کی ماں کو بیٹے اس کو کیوں مار رہی ہے وہ کہا جی شکول نہیں جانا اس کو رہنے دے پڑھا ہوا ہے وہ اس کو کہا تھا پڑھا ہوا کہ وہ پڑھے ہوئے بھرتی ہوئے وہ ریکروٹ بھرتی ہوئے ریکروٹی واپس آئے کورس کی ریکروٹنگ کے لیکن یہ گیا ریکروٹ بھرتی ہوگے گیا جمہدار ہو کے واپس آیا کہتا ہے میں نے تحق کیا میں پہلے حضر صاحب کی قبر بر جاؤں گا میں نے یہ بعد اس کی زبان سے خود سنی تو اولیاء اللہ اور آل اللہ کے تصرفات کے کیا کہنے اولیاء اللہ کی درگاؤں میں لوگ جو چکتے ہیں وہ ایسے فرضی باطنی وہ سچائی ہے اس کو دنیا نے تصریم کیا ہے بندگان خدا کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو ولیاللہ اپنی مرضی کے بتاوے کوئی کلامت دکھا دے اس کا نام ہے تصرف حضرت قادصنا اللہ صاحب پانی پتی نے بھی یہ بات لکھی ہے اور امام ربانی مجد لفثانی شیخہ مصراندی نے اپنی مکتوبات سے کدھر بھی لکھی ہے کہتے ہیں میرے بیٹے کو پڑھانے والا استاد اس کا نام تھا طائر اللہ حری میں نے دیکھا اس کے پیشانی بار بدبخت لکھا ہوا ہے نظر نہیں آرہا تھا لیکن غیب کے نگاہوں سے دیکھا کہتے ہیں پھر میں لوئے محفوظ پر نگاہ ڈالی وہاں بھی شکیر لکھا ہوا ہے میں نے بیٹے پر توجہ کی اس کو بھی نظر آنے لگیا استاد کے شکاوت پیشانی بار لکھی اس کو دکھایا کہ لوئے محفوظ پر بھی ایسے لکھا ہوا ہے بیٹا مجھے جھگڑا کرنے لگا کہا با جی میرا استاد ہو اور وہ بدبخت ہو آپ کی مجددیت کس کام کی ہے آپ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یاد کیا ارد غوث نے فرمایا تھا انہی اردل قضاء جب تقدیر اٹھا لو جائے میں اس کو بدل سکتا ہوں پھر وہ گیر میں نے بھی استعمال کیا اسی وقت اس کی پیشانی سے شکی اٹھا کے سعید لکھایا لوئے محفوظ پر بھی سعید لکھایا بیٹے کو بھی دکھایا دیکھئے اور یہ اللہ کی شان ہے جو قرآن کو قرآن سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی سچائی کو دل کی گہرائیوں سے تصریم کرتے ہیں ان کی زندگی میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں